زائد صاحب میں آپ کوئی بات بتا دوں یہ اگر یہاں سے رخصت ہو گئے نا تو یہ آگے جائیں گے یہ واپس نہیں ہے سر کتنے عرصے سے لے رہے ہیں آپ ان سے میں تین چار سال ہو گئے ہیں ان سے میں لے رہا ہوں پرانے کسٹمر ہیں تو آپ نراز کر رہے ہیں یہ ہمارے بھائیں یہ ہیں کسٹمر نہیں ہیں سر جہاں اتنے معاشرہ جانور لے کے آئے ہیں اور اتنے پرانے کسٹمر ہیں آپ یقین کیجئے پانچ ہزار تو آپ کو ویسی دربانٹ دینا چاہیے مجھے اس سے بڑی خوشی ہو سکتی خوشی اور نہیں ہوگی کہ میں ان کو راج کر رہا ہوں نہیں آپ اس میں بھی خوشی محسوس کریں گے جو آپ کو دے رہے ہیں میڈیا کا کردار جو نا وہ اچھے چیزوں کو جا کر نا وان سیڈن نہیں ہے میں یہاں پہ پھر یہ کہوں گا جانب دار ہوگی بات کر رہا ہوں چلیں یہاں جی یہ پہلا سودہ جس میں پانچ ہزار میڈیا پے کرے گا اپنی پاکٹ سے ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سودہ ہوا تک دکھاتے ہیں اسلام علیکم سر کیمل کی کیا پرائس لگا دیا آپ نے ان کے طرح ڈمانڈ کیا ہے کیمل سر یہ جو دو اونٹ ہے نا یہ پیچھے کیمرہ کریں یہ دو اونٹ چو ہے یہ دکھائیے گزرہ چوکے ہیں یہ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں جہاں میرا سودہ ہو گیا ہے ساڑھے چھے لکھ میں دو ٹھیک ہے ہم نے کہا یار ان میں سے کوئی ہے کہتا نہیں میں نے بیانہ لے لیا یہ دے نہیں رہا پھر ہم نے کہا چلے یہ والا دے دو یہ دوندہ ہم نے کہا یار اس کا بتاؤ اس کا اگر تم دیتے ہو تو کسنا کرتے ہو تو اس نے ہم سے مانگا ہے جناب تین چالیس ہم نے ان کو تین بیس تک کر دیا یہ دے نہیں رہا سر جی پیار محبت کر لیں سب سے پہلے تو یہاں منڈی میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں چلے ہماری بھی کوئی آواز پہنچانے والا بندہ آگیا ہم اپنے دل کی بات تو کھولی کر سکتے ہیں یہ میرے بڑے موسن ہے یہ مارے پرانے کسٹمر ہیں شروع سے میرے پاس آتے ہیں پرانے کسٹمر ہیں تو آپ ناراض کر رہے ہمارے بھائیں ہیں کسٹمر نہیں ہے یہ ہمارے بھائیں ہیں اور کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سودہ نہیں ہوا جس پہ یہ شکوا کریں جو یہ دو جانوروں کی بات کر رہا تو یہ کوالٹی میٹر ہے پرائیس میٹر نہیں ہے کوالٹی میٹر ہے اسے چوگا کہتے ہیں چوگا اور یہ دوندے دوندے اور چوگے میں زمین آسمان کا فرق ہے دیفنیٹلی پرائیس کا بھی فرق ہے تو ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں جو میری پرچیزنگ ہے اس کے اوپر جو ٹرانسپورٹیشن ہے نو پرافٹ نو لاس پر ڈیل کر لیں آپ بتائیں کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے آپ دیکھیں یہ جو آپ اتنی بات جو آپ کے سامنے قیمت رکھی نا آپ کو میری نفذک لے لنی چاہیے تھی ارفان صاحب سے یہ گلہ کروں گا اس لیے جو جتنی بھی کنورسیشن ہوئی یہ ان ڈریکٹ ہوئی ہے یہ مجھے ڈریکٹ حکم کریں ہم نے میرے سے پوچھ کہ میرے لڑکے دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اب یہ پھر بھی آنر نہیں کر رہا یہ کہا جی میرے سے ڈریکٹ دے رہے میں ڈریکٹ کہا تھا تو بھائی تین بیس لے لو دو متجدہ بہت ہوتی ہے ایک پڑھا لکھا شخص آپ سے کے بات کر رہا ہے آپ بھی مشانہ پڑھے لکھیں نہیں ہم ناٹ کوالیفائیڈ بٹی اس ویری رسپونسبل ویری رسپیکٹیبل فار می لیکن گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیمت خرید ٹرانسپورٹیشن ان کے ایکسپینس وہ ڈال کے نو پرافٹ نو لاس پر میرے سے ڈیل کریں لے جائیں سر کتنے عرصے سے لے رہے ہیں آپ ان سے میں تین چار سال ہوگی ہیں ان سے میں میں لے رہا ہوں اور یہ بندہ بڑا اچھا ہے اور اب جو ہے یہ آڑ گیا ہے اس کو پتہ بھی پکے گاگ ہیں انہوں نے میرے علاوہ کہیں جانا نہیں ہے آپ کے پاس سیکنڈ آپشن سیکنڈ آپشن ساپورٹ کانجرا جانے لگے وہاں جا کے پھر ہم لیں گے لیکن یہ ہماری اتنی عزت نہیں کر رہا میں کہتا ہے جی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی اب اگر قسم کھانے والی بات ہے تو نو پرافٹ نو لاس پر لے جائیں میں نے ان کو تین لاکھ پینتالیس کا کہا پھر چالیس کا کہا میں تین لاکھ پینتیس ہزار میں تھوڑا سا لاس کر کے میں ایک سیڈ کا کرایا خود دفور کر کے من کو دے رہا ہوں تین پینتیس کے سار یہ چوگا ہے یہ زیادہ اسے ہےوی ہے ٹھیک ہے یہ اس نے تین آہ تین پچیس میں دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو کہا کہ بھی تین بیس لے لو اگر چوگا جو ہے وہ تین جو ہے یہ پچیس میں دے رہا ہے تو دوندہ جو ہے اس کو دینا چاہیے نا بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی رفان صاحب بجاب فرما رہا ہے جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دوندہ چوگا چھگا نیش اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے کوالیٹی میٹر کرتا ہے جو دوندہ ہے وہ کوسٹلی ہوتا ہے چوگے کے نسبت پچاس ہزار رپے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ آپ بچھڑا لیں چاہے وہ آپ کو بیل لیں چاہے وہ آپ بکرا لیں جنگ جو ہے وہ تیس سے چالیس پچاس ہزار بڑے کیمل کا اس کا ریٹ ڈیفرنس ہوتا ہے میری قیمتیں خرید میں نے ان کو بتا دیا ان کے جو اسسٹن تھے میں نے کوئی قیمتیں خرید بتائیے اپنا خرچت ہے تین لاکھ پینتیس ہزار رپے میں میں ان کو جانور بیچ کے میں بڑی خوشی محسوس کروں گا یہ نراض ہو کے نہ جائیں مجھے اس سے بڑی خوشی ہو سکتی خوشی اور نہیں ہوگی کہ میں ان کو راج کر رہا ہوں نہیں آپ اس میں بھی خوشی محسوس کریں گے جو آپ کو دے رہے ہیں بسم اللہ بتائیں سر میں اب یہ لاس آفر ہے میں جاؤں گا ٹھیک ہے تین پچیس میں اس کو دے جاتا ہوں آپ کے ٹی وی کی وساست سے ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈیل آپ جو ہے وہ بتا دیں قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے سر ٹھیک ہے اگر اس کو بارا گھتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو میں تو جاؤں گا آپ نے لگا دیا تین پچیس پچیس اس کے بعد بات نہیں ہوگی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ دونوں طرف نہیں آپ سون کے فیصلہ کیجئے گا مجھے بڑی خوش ہے کہ آج میڈیا اس ڈیل میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے بڑی بڑی اچھی چیز ہمارے لیے تین پینتیس کے میں نے کہا ہے آپ کے اس ساتھ سے میں نے پانچ ہزار اور چھوڑا تین لگ تیس ساتھ روپے میں یہ جانورین کا ہے اب اس میں کوئی بیس والا یہ اس میں کوئی رولے والی بات نہیں ہے میں نے آپ پچیس کہہ دی گئے نہیں سر مجھے 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 جانور لے پرانے کسٹمر ہیں آپ یقین کیجئے پانچ ہزار تو آپ کو ویسے ہی در بانٹ دینا چاہیے آپ کے بار ٹھیک ہے لیکن میں نے اس پر ون سٹڈ کریا چھوڑ دیا کچھ کمان نہیں رہا یہ آن تا ریکارڈ ہے جب بندہ ایک آڑ جا ہے نا سر اس کا کوئی علاج نہیں ہے محمد زاہد صاحب میں آپ کوئی بات بتا دوں یہ اگر یہاں سے رخصت ہو گئے نا تو یہ آگے جائیں گے واپس نہیں ہے یہ جو چیز قسمت میں ہے وہ ان کو ضرور ملے گی جانور ماشاء میرا آپ جانور دیکھیں وہ بڑی خوبصور چیز ہے پانچ پینی اڑا نہیں میں چار لاکھ رپیسے تین لاکھ تیس ہزار پی آ کے رکھ گئے ہوں کیونکہ میں اپنا مارجن کم کر رہا ہوں پرانے اور کتنے پڑے لگے کسٹمر ہیں وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں میں اپنا مارجن کم کر رہا ہوں تین لاکھ تیس ہزار رپی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس میں میرا لاؤس ہے پھر بھی میں ان کو جانور بیچ کے خوشی محسوس کروں گا یہ ہمبل ریکویسٹ ہے اس پر آپ کلیر کر سکتے ہیں میں اپنی رائے دوں آپ کو دے دینا چاہیے جہاں جتنا پرانا پیار آنا آپ کا آگے آپ کی چوئیس ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ صحیح فرما رہا ڈیل دونوں طرح سے ہوتی ہے یہاں دستر کا فرق تھا میں نے پانچ در کا کہا تو ان کو دل بڑا کرنا چاہیے ان اللہ کرام کریں دو یا تین لاکھ رہے یہ پیسے کاؤنٹ ہو رہے ہیں دکھائیں گے اس میں لاکھ رہے ہیں اللہ کرام میں قربانی دیں گے پرانے کسٹمر کو پیار کرتے ہیں پرانے کسٹمر آپ کے پاس آ رہے ہیں جو پانچ درہ میٹر وہ بھی وہی پہ ہے وہ رفان صاحب میڈیا کا کردار جو نا وہ اچھی چیزوں کو جا کر نا وان شایڈن نہیں ہے میں یہاں پہ پھر یہ کہوں گا جانب دار ہوتے بات کر رہا ہوں گا آہ غیر جانب دار ہوتے تو پانچ در پیس پیر فان صاحب کے چلیں یہاں جی یہ پہلا سودہ جس میں پانچ ہزار میڈیا پی کرے گا اپنی پاکٹ سے یہاں چلیں بیٹا پکڑے آپ شکریہ بیٹا پکڑے آپ پانچ سات ہزار کی کوئی بات ہی نہیں ہے سر چلیں مبارک ہو آپ اتنا پیار ہو ناظرین فائنلی یہ سودہ کروا دیا عرفان صاحب ناراضوں کو جا رہے تھے تو سامنے مجھے نظر ہے میں نے کہا کچھ ان سے بات کی جائے مچھا پڑے لکھے تو میرا دل چاہا کہ ان سے بات کروں گا یہ یہ کیمل ہے یہ اونٹ خرید ہے انہوں نے دس منٹ پہلے کیا فیلنگ تھی ناراض ہو کے جا رہے تھے اور اب کیا فیلنگ ہے بیٹا جی اس کی ضد تھی کہ میں نے ساتھ آنا ہے پاپا مجھے آپ لے کے نہیں جاتے میں نے کہے چلو آپ آؤ اب یہ بیٹا جو ہے جب آیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بڑھ گئے یہ والے جو پرانے ہمارے جن سے ہم یہ لیتے ہیں جانور تو اب جو ہے میربانی ہے آپ میڈیا کی جنہوں نے ہماری یہ ڈیل میں کمل کر رہی آپ لوگوں کا بہت بے ہا شکریہ ناظرین یہ جو کیمل ہے یہ اونٹ عرفان مغل صاحب نے پرچیز کیا اور تین لاکھ پچیس ہزار میں انہوں نے یہ خریدہ ہے اللہ پاک ان کی اس قربانی کو کپولو منظور فرمائے سر